موسیقی اسلام علیکم گوڈ مورننگ ایوری ون کیا حال سب کے کیا ہو رہا ہے ہماری صبح ہو چکی ہے ہم فیری کر کے سوئے نہیں بس ابھی تقریباً بج رہے ہیں ساتھ میں ٹائم دیکھ لے کیونکہ ہاں ٹائم ہو رہی سوا ساتھ بج رہے ہیں اور بس کرن آج جا رہی ہے کیمپ بے تو کرن بہت ایکسائیٹڈ ہے یہ رہی اور اپنا سارا سامان میں بیک کر کے رکھا ہوا ہے کرن نے بیگ اور ساری چیزیں سامنے دکھائی دے رہی ہوگی آپ لوگوں کو اب میں جا رہی ہوں کرن کے بال بنانے کرن آج ہو بال بنوالو بٹا یہ میں ہاں یہ ماما ہاں بھائی کر رہی ہے یہ کرن جا رہی ہے کیمپ میں کرن کیسے لگ رہے ہیں میرانی بھائی کرن کیسے لگ رہے ہیں خوش ہو رہی ہے ہاں یہ کھولو تکیا میں نے پکڑا وائی کرن کا کرن اس کو اٹھاؤ یہ پکڑو بے میں اٹھا دوں اب یہ اپنا پکڑو ہاں ایسے یہ جا رہی ہے کرن کرن سے سمانی نہیں سمبھل رہا اتنا اکھٹا کر لیا ہے ٹیس ہے اور یہ میں کرن کو چھوڑنے جا رہی ہے اس کو سمان رکھ مہوں گی جوپن چلو رکھو پیلو پیلو رکھو پہلے پیک پیک بھی رکھ دو اللہ حافظ بشان اللہ حافظ بول رہے کرن چلو رکھ دیا بند کر توڑا اندر کر کر رکھو چلو اللہ کیا ہے اوکے اللہ حافظ زیشان 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 باہر آیا تھا پتہ نہیں کہاں چلے گیا اور یہ دیکھیں موسم کتنا خوبصورت ہو رہا ہے بوتی رن جا رہی ہے آج بند بھی جانا ہے کیا رہے زیشان اب ہم کیا کریں گے اب ہم سویں گے یا پارٹی کریں گے پارٹی چلو سکوشی میں پارٹی چلو سکول یہ سکول سے چٹی کیا اور اب یہاں ڈانس ہو رہا ہے دکھاؤ ڈانس اپنا اوڈیو موڑوں چلو جی یہ دیشان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے اس لئے اس کو سکول نہیں بھیجا چلو فرہاں جا رہاں سکول اسے دوسری افتاری کا ٹائم ہو گئے ماشاءاللہ سے دوسری افتاری بس ازان کا ٹائم ہونے والے آج میں نے پلاو بنایا ہے ساتھ میں آج میں نے زیادہ چیزیں نہیں بنائی بس پلاو کے ساتھ سیلڈ بنائی ہے فروٹ چاٹ بنائی ہے چنہ چاٹ بنائی ہے اور بس پکوڑے ہیں پکوڑے میری نیبر والوں نے بیجے اور چنہ چاٹ بنائی ہے تو بس اتنی سی چیزیں ہیں کیونکہ زیادہ کھانا پھر کھایا نہیں جاتا اس لئے بہت زیادہ کھانا کا تکلوف میں نے نہیں کیا ہے تو میں نے چٹنی نہیں نکالی میں چٹنی نکال لیتی ہوں چٹنی میری رہ گئی ہے فریج میں بس پکوڑوں کے ساتھ میری نیبر نے چٹنی بھی بیجی تھی بس میں دوسری چٹنی دکھاتی ہوں جو میں نے بنائی ہے یہ چٹنی ہے یہ چٹنی میں نے بنائی ہے چٹنی اور آج کوئی بھی نہیں ہے مجھے اکیلے ہی افتاری کرنی پڑ رہی ہے ہزبنڈ ابھی جوپ سے نہیں آئے کیرن گئی آج کیمپ پہ اور زیشان اپنے چاچو کے گھر پہ گیا تو آج گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے تو میں اکیلے ہی افتاری کر رہی ہوں میں نے ساری چیزیں نکال لی بس دو منٹ میں ازان ہونے والی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمایا آمین تو کیسے ہیں آپ لوگ سب لوگ یہاں پہ بس افتاری کا ٹائم ہوا ہی چاہتا ہے دو منٹ رہ گئے ہیں دو تین منٹ تو بس سب کچھ ریڈی کر لیے ہیں میں نے اور نماز کے لیے بھی پہلے سے تیاری کر لی بس افتاری کرنے کے بعد یہ پھر مغرب پڑھوں گی انشاءاللہ آریکہ ٹائم چھ بچ کے دس منٹ ہے ابھی چھ بچ کے سات منٹ ہو رہے ہیں اور یہ میرے سارا کچھ رکھ دیا ہے بنا کے بس ریڈی ہے تو ابھی میں روزہ افتار کروں گی ٹھیک ہے چلے پھر افتاری کے بعد ملتے ہیں سب لوگ تینکی سو مچ اسلام علیکم سو یہاں میں آج کیمہ اور آلو کی سبزی کیمہ اور آلو کی سبزی بنا رہی ہوں تو میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں کٹ رہی ہوں پیاز سو پیاز کٹ کے پھر یہ جب تک یہ آئل گرم ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ڈالوں گی پیاز لیکن پیازوں کی ابھی ہو رہی ہے کٹنگ ایک ہی نورمل سا پیاز لیا تھا میں نے میڈیم سائز کا زیادہ بڑا نئی تھا پیاز ڈال دیئے میں نے اب اس کو براؤن ہونے تک پکنے دیں گے یہ پیاز براؤن ہو رہے زیادہ کالے نہیں کرنے اس کو بس لائٹ براؤن سے کرنے ہیں پیازوں کو اس کے بعد میں اس پیاز میں ڈالوں گی ادرک لسن کا پیسٹ شکریہ زیادہ کالے زیادہ کالے پیازوں کو زیادہ کالے زیادہ خدا موسیقا 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 یہ دیکھیں سیما الموسٹ بن گیا ہے میں آپ کو دیکھاتے ہیں اس کا پائنٹ لک تو کہ دیکھیں آلو بھی کتنے اچھے سے ہوگا ہے یہ دیکھیں آلو بھی ہوگا اور یہ ریڈی سے ہے بس اتنا پانی مجھے اس میں چاہیے تو یہ ریڈی ہے چلیے جی پھر سو آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے رمضان کی تیسری افتاری ہے تو بس آج یہ ہلکا پلکا سائی کھانا بنایا ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا سب کچھ تو بس میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں آج کسٹرڈ بنائے پکوڑے ہیں بریانی ہیں سیلڈ ہیں کیونکہ اور فروٹ چاٹ اور چینہ چاٹ اور ساتھ میں چٹنی ہیں ہرے دنیے کی اور وہ اگزہ بنایا ہے کیونکہ ہم جو ہے نا رمضانوں میں موسٹی مجھے جو ہے نا فروٹ چاٹ اور چینہ چاٹ ہی زیادہ پسند ہوتی ہیں اور رائس مجھے بہت اچھے لگتے کیونکہ روٹی کھانے کا دل نہیں کرتا تو بس اور کجور رکھنا بھول گئی ہوں تو اب میں کجور رکھ لیتا ہوں سو یہ میں نے کجور بھی رکھ لیے اور بس اب افتاری میں رہ گئے پانچ منٹ تو میں بیٹھ جاتے ہوں افتاری کرنے کے لیے میں بھی بس ایڈی ہوں میں سب آ جاتے ہیں وہ لوگ باقی بچے ابھی کھیل رہے ہیں کیونکہ تو کیمپ میں ہیں ابھی تک آئی نہیں اور کسی شاہن ہو اس کے پاپا بھی آ جائیں گے بیٹھ جائیں گے کیونکہ ابھی دو تین منٹ ہے تو بس میں نے اس سے پہلے یوڈیو بنا لی اب بس میں بند کر دیتا ہوں ہم انشاءاللہ افتار ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے ملتے پھر ہاو آر یو فائینلی کیرن از بیک ہاں کیرن کیم سے واپس آگئی آج نئے اب لوگ آ جائے گے انشاءاللہ سے میری اسسسٹنٹ گومنے گئی بھی تھی کسی زیادہ ٹائٹ تھی اور یہ دیکھو سامان کیسے انہوں نے پھینک دیا اور یہ کیرن کا بینج بھی آگیا چلیے پھر بچوں کو کھانا وانا کھلاتے کیا کھاؤگے بچوں ہونڈے ہوں چلو ہیلو ایور یو کہہ ل experiences تو ہاں میں آج کے مین یو میں بریانی آلو گوپیمہ پکوڑے چارٹ فروٹ چارٹ سیلڈ سو یہ آپ دیکھ سکتے thấy اور ساتھ مرو ہو افضا اور پانی رکھا ہے میں نے تو بس یہ میں بھول گئی تھی دکھانا تو میں نے سوچا جلدی جلدی آپ لوگوں کو دکھا دوں تاکہ آپ لوگ ویڈیو کو مس نہ کریں اور آپ لوگوں کو آج کیران آئیے واپس یہ بریانی جو ہے نا کرن کی چاچی نے بنائی ہے اور چاٹ بھی پکوڑے میری پڑوسیوں نے بنائے ہیں اور یہ علو گو بھی کی سبزی میری پڑوسیوں نے میں نے خلی فروٹ چاٹ بنائی ہے اور سیلڈ اور چکنے تو دیکھیں بھئی یہ مزے ہیں ہمارے افتاری بنانے بھی نہیں پڑتی بہت مزہ آ رہا ہے آج اور بہت بہت شکریہ اللہ قبول فرمائے جس جس نے بھی بجوایا ہے کھانا اور بس چلے جی کھاتے اس کو ویلکم بیک ایوری ون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے صبح سے یہ بات میں نے کافی دفعہ پوچھ لی لیکن ہر دفعہ پوچھنی چاہیے کیونکہ میری اپنی طبیعت خراب ہے اور کرن بھی تولہ ٹائٹ فیل کر رہی ہے وہ کیمپ سے آگئی تو ابھی یہی کرن ریسٹ کر رہی ہے اور میں بس میں نے سوچا میں ویڈیو کی اینڈنگ کر دوں تو بس میں چاہی پی رہی ہوں چاہی بھی یہ بنا کے رکھی ہوئی ہیں کرن کے لیے دوائی رکھی ہوئی لیکن کرن نے اپنی دوائی نہیں پی تو بس یہی تک تھا آج کا ویلوگ اور آج کا دن بھی تائز یوزول بہت بیزی آج طبیعت بھی خراب تھی تو بہت ڈیلی تھی تو روٹین کے کام بھی لنگ سے نہیں کر پائی میں تو کل میں کروں گی اپنے پارسل کی پوسٹیج اور پیکنگ وہ میں آپ سے شیئر کروں گی باقی جو بھی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوگی اور بس اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال ہمیں رکھئے گا دعاوں میں یاد اور آپ سب کے ویڈیوز کو لائک اور کامنٹ کرنے کا بہت شکریہ اور بہت جلدی 1000 سبسکرائبر انشاءاللہ پورے ہونے والے ووچنگ آور تو ہمارے کمپلیٹ ہو چکے تو ویڈیو almost monetization کی طرف روا دوا ہے انشاءاللہ نیکس ویک تک پوری امید ہے کہ ہو جائے گے monetize تو پھر ہم لوگ اس کو celebrate کریں گے اور آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی بڑا surprise بھی آنے والا ہے وہ بھی ہم آپ لوگوں سے جلدی شیئر کریں گے تو بس ایسے ہی بنے رہیے اور ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے شیئر کرتے رہیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھے تب ملتے ہیں ہم کل ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ good night